اچھا تو جی آج میں پاکستان کے سہرائی علاقہ چولستان میں جھگیوں والے خانہ بطوشوں کے پاس پہنچا اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے کھانے پکانے کی روٹین شیئر کروں ان کے یہاں پر 20 سے 25 گھر آباد ہیں اور اس پوری بستی میں ایک ہی مرڈ کا تندور ہے جو ساری شواتین یہاں پر آکے یہاں پر تندوری روٹی بناتی ہیں پوری بستی میں ایک ہی ہینڈ پامپ ہے اور ساری بستی کی عورتیں یہاں پر آکے پانی لے کے جاتی ہیں اور اسی پانی کو کھانے پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیے آج کی ان کی شام کی روٹین دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگر ویڈیو پساند آئے تو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا پوری بستی میں یہ ایک ہی ہینڈ پامپ ہے یہاں پر بہت سے یہ شکریہ جاو بہت سے یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ بیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سے بی بی ہے کتنے دن کا ہے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں جو پرانا رویتی طریقہ ہوتا ہے کہ خواتین فارق ٹائم میں ایک دوسرے کی کنگی وغیرہ یا بال سمارتی ہیں تو یہ رویت اگر پر گھرا رہے گاؤں میں اچھا تو جی سورج بھی غروب ہونے کو ہے اور یہ سامنے امہ جی سبزی وغیرہ کاٹ رہی ہیں ایک تندور کے پاس بیٹھی ہیں اور یہاں پر ہی کھانا بنانا ہے میرے اشارت میں اسی تندور کے اوپر ہی اب اس تندور کے اندر لکڑیاں بغیرہ ڈالی جا رہی ہیں ان لکڑیاں کے ساتھ جب آگ لگے گی تو یہ تندور گرم ہو جائے گا اور اسی کے اوپر یہ لوگ یہاں پر ہانڈی بھی بنا لیں گے اور روٹی بھی بنا لیں گے بو بری بہارے بخور حکر quierے جی سویلی بارش آنے ہیں تو آپ سے کتے روٹی بڑے میں دون گے اللہ اللہ یہاں پر ہانڈی بننا شروع ہو گئی ہے اور ادھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر روٹی بنانے کے لئے آٹا گھنڈا جا رہا ہے روٹی بنانے کے لئے موسیقی 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 بچی کپڑے دھوکے آ رہی ہیں یہ بچے ایک ٹہر سے کھیل رہے ہیں اور کتنا خوش ہیں